پرنام سواغت ہے آپ کا ویجیان بھیلو تنتر کے اس اپیسوڈ میں اس اپیسوڈ میں جس دھیان تقنیق کی ہم بات کریں گے اس کا شلوک کچھ اس پرکار ہے اپنے آپ کو دھونیوں کی کیندر میں محسوس کریں دھونی کی کیندر میں سنان کریں جیسے کی ایک جھڑنے کو نرنتر دھونی میں یا کانوں میں انگلیاں ڈال کر دھونیوں کی دھونی سنیں ویجیان بھیلت تنتر کی یہ ویدھی اپنے آپ میں بہت خاص ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا یہ ویدھی جو ہے گروہ جو ہے چنہ ہوئے شششے کو دیتا ہے ایک صادق اتنا سمیں جو ہے گروہ کے پاس رہنے کے بعد ان کی سیوہ کرنے کے بعد بہت سارے جو ہے انوپاوہ سے گزرنے کے بعد گروہ جو ہے اس ٹکنیک کو جو ہے اپنے شششے کو دیتا ہے تو جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت خاص ویدھی ہے اور آپ سو بھاگش آلی ہوں گے اگر اس ویدھی کا جو ہے پریوک اپنے جیون میں کر سکے کیونکہ ایک بار آپ نے اس ویدھی کو جو ہے پریوک کرنا شروع کر دیا اپنے جیون میں تو یہ ویدھی جو ہے آپ کے بھیتر پرویش کر جائے گی اور مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس ویدھی کو گہرے میں دھونی کی کیندر میں سنان کریں جیسے کہ ایک جھڑنے کی نرنتر دھونی میں یا کانوں میں انگلیاں ڈال کر دھونیوں کی دھونی سنیں بہت ہی سمپل شبدوں میں یہ سوتر ہے بہت باری جو چیزیں جو سمپل ہوتی ہیں ان کو جو ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں ویدھی سمپل ہونے کے کارن جو ہے ہم اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ہمارا ایگو جو ہے ہمارا آنکار جو ہے جو چیزیں اس کے لئے چیلنج کی طرح ہوتی ہیں کی یوگا کے جو ہے الگ الگ آسن کی دھیان کی difficult techniques یہ سب چیزیں جو ہے من کو بہت اٹراک کرتی ہیں لیکن اگر کوئی چیز جو ہے بہت سمپل ڈھنگ سے جو ہے اگر آپ کو دیلی جائے تو من کے لئے جو ہے وہاں پہ چیلنج مر جاتا ہے من کا آنکار جو ہے وہی پہ مر جاتا ہے من سب سے پہلے آپ کو یہ بولتا ہے کہ اتنی آسانی سے جو ہے ستے کیسے مل سکتا ہے ستے کے لئے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا لیکن problem یہ ہے کہ ستے جو ہے ہمارے بہت قریب ہیں ستے ہمارے ہونے میں ہیں ستے ہمارے صبحاو میں ہیں اور صبحاوک ہونا ہمارے لئے کبھی بھی کٹھن نہیں ہے اپنے پاس وہاپس لوٹنا کبھی بھی کٹھن نہیں ہے کتنے بھی دور آت چلے گئے ہیں اپنے بھیتر آنا جو ہے ہمیشہ جو ہے بہت آسان ہے یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو اتنا کامپلیکیٹ کر لیا ہے اس کامپلیکیٹ کرنے کی کارن ہم اپنے بھیتر نہیں بہت پس آتے ہم اپنے خود کے ٹچ میں نہیں ہو پاتے اور ہم اپنی پریدی کے اندر ہٹک جاتے ہیں تو یہ ویدی کہتی ہے کہ دھونیوں کو سنو بہت سمپل ڈھنگ سے اس ٹکنیک کو کیا جا سکتا ہے اور کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ اس کو آپ کر سکتے ہیں دھونیا جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہے آپ کے چاروں طرف دھونیا ہے یہ پورا سنسار دھونیوں سے بھرا ہوا ہے تو آپ کہیں پر بھی بیٹھ جائیں کہیں پر بھی ہو جائیں آپ کو دھونیا سنائی دیں گے سوتر یہ بھی بولتا ہے کہ آپ جھڑنے کے پاس بیٹھیں جھڑنے کی آواز کو سنیں لیکن ضروری نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو دھونیوں کو سننا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہو کیسے بھی ہو وہ بس وہاں پہ بیٹھ جائے اور دھونیوں کو جو ہے سنیں ہماری سینسز جو ہیں وہ ریسیو کرنے والی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں تو پرکاش کی کرنے جو ہیں آپ کی طرف ٹرائول کر رہی ہیں جب پرکاش کی کرنے جب آپ کی طرف ٹکراتی ہیں تب آپ کے اندر جو ہے ایک ویجن خریٹ ہوتا ہے تو ویسے ہی ساؤن جو ہے وہ آپ کی طرف ٹرائول کر رہا ہے ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ جب آپ ویجن کی بات کر رہے ہیں تو ویجن جو ہے وہ ایک لائنر ہے وہ ایک لائن سے آپ کو دیکھتا ہے لیکن جو ساؤنڈ ہے وہ سپائرل ہے اور اس کی جو ترنگیں ہیں اس کی جو وائیبریشن اس کو جو ہے آپ اپنے کان میں ریسیب کرتے ہیں یہ ویدی کہتی ہے کہ دھونیوں کو جو ہے اپنے بیتر جو ہے سنو یہاں پہ important یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یہ discrimination نہیں کرنا یہاں پہ کہ کون سی دھونی سننی ہے کون سی دھونی نہیں سننی ہے آپ کو simply جو ہے کان ہو جانا ہے اور اپنے بیتر جو ہے جاک کے ان سب دھونیوں کو جو ہے سننا ہے جس طرح کی ہماری senses ہیں وہ کچھ ایسی ہیں وہ کہیں نہ کہیں gatekeepers ہیں وہ selected sounds کو یا selected vision کو ہی جو ہے آپ نے بیتر آنے دیتی ہیں کہ جب آپ ایک vision کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ایک particular چیز کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے پورے vision کو accept نہیں کر رہے ہیں اس طرح کا دیکھنا جو ہے من کا دیکھنا ہے اور اسی طرح سے جب آپ سن رہے ہیں تو سب کچھ نہیں سن رہے ہیں وہ ہی سن رہے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں اس vision میں آپ کو اپنے آپ کو allow کرنا ہے ساری دھونیوں کو سننے کے لئے اور جب آپ دھونیوں کو سنتے ہیں تو سنتے سنتے جو ہے ایک ایسی stage آتی ہے کہ آپ soundless state کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کو سنتے سنتے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو sound ہے وہ guyب ہو گیا اور ایک soundless state جو ہے آپ کے بیتر create ہو گیا ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ آپ دھونیوں کو سنی ہی اس لئے پاتے ہیں کیونکہ آپ کے بیتر کوئی sound نہیں ہے دھونی دھونی کو نہیں سن پاتی آپ دھونی کو اس لئے سن پا رہے ہیں کیونکہ بیتر جو ہے کوئی دھونی نہیں ہے بیتر جو ہے ایک soundless state ہے ایک دھونی شوننے ستیتی ہے تو جب باہر کی دھونی کو آپ سن رہے ہیں اس کے سننے بھر کے اندر جو ہے یہ گھٹا گھٹے کی اس کو سنتے سنتے جو ہے آپ ایک soundless state میں جو ہے ایک soundless state ایسی کہ جہاں پہ کوئی sound نہیں ہے ایک شوننے عوستہ ہے کہ suddenly آپ پریدی سے جو ہے اپنے کیندرے میں آگئے آپ پریفری سے جو ہے اپنے سنٹر میں آگئے اور آپ کے سنٹر میں کوئی sound نہیں کوئی sight نہیں بس آپ کا ہونا ہے آپ کا completion ہے وہاں پہ یا پھر دوسرے شبدوں میں کہیں تو وہاں پہ سارے sounds ہیں وہاں پہ سارا vision ہے وہاں پہ ایک completion ہے تو ایک اور چیز important جب آپ اس ویدی کو کر رہے ہیں تو sound اور soundless state ان دونوں کو جو ہے اکٹھے لے کے چلنا ہے کہ ایک کے ساتھ جو ہے اٹک نہیں جانا کہ جب آپ sound کو انوہبف کریں تو اس کے بعد پھر ایک soundless state کو انوہبف کریں اپنے آپ کو sound یا soundlessness کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو اٹکانا نہیں ہے shift ہوتے جانا ہے shift ہونے کا کارنس صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے fresh بنے رہتے ہیں آپ کی perceptions جو ہیں بالکل fresh رہتی ہیں تو یہ ویدی جو ہے دو طرفہ ہے یہ آپ کو جو ہے sound کا experience بھی کرنے کو کہتی ہے اور silence کا بھی experience کرنے کو کہتی ہے دونوں کو جو ہے اکٹھے لینے کو کہتی ہے ایک چیز important ہے اور سمجھنا کہ جب ہم soundless state میں انٹر کرتے ہیں جب ہم اپنے silence میں انٹر کرتے ہیں تو بہت بار ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس سے جو ہے بہار آنے کا من نہ ہو لیکن important یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہاں پہ اٹکنا نہیں silence بہت beautiful ہے silence جو ہے بہت transformative ہے لیکن اگر آپ وہاں آٹک گئے تو سنسار میں جو ہے function کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا یہی مہر بابا کے ساتھ ہوا مہر بابا ایک ایسے سند تھے مہر بابا ایک ایسے سند تھے جو چالیس سال تک مون رہے جو کچھ نہیں بولے اور بہت بار وہ کوشش کرتے تھے بولنے کی وہ تیتھی بھی بتاتے تھے وہ decide کرتے تھے کہ میں اس دن جو ہے بولوں گا لیکن جب وہ تیتھی آتی جب وہ موقع آتا تو پھر وہ بولنے ہی پاتے تھے اور اس طرح سے معاملہ جو ہے ٹلتا رہا اور مہر بابا کو سنسار جو ہے اپنی بات کو بینا کہی چھوڑنا پڑا ایک نیم ہے جس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے نیم کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ تین سال تک جو ہے اگر آپ مون رہ جائیں اگر آپ اس تین سال کے اندر اندر جو ہے اگر آپ اس سے باہر نہیں آئے اس مون سے تو پھر آپ کبھی بھی بول نہیں پائیں گے کیونکہ جو آپ کے اندر جو شب بنانے کی جو شمتہ ہے جو بھاشا کی جو شمتہ ہے وہ شمتہ جو ہے اس مون کے ساتھ جو ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے پیچھے کارن یہ بھی ہے کہ اشب میں رہنا اس مون میں رہنا اس شانت اوستہ میں رہنا جو ہے وہ بہت بیوڈفل ہے بہت اکسٹیٹک ہے بہت اورگیسمنک ہے اس کو توڑ کے جو ہے شبدوں میں انٹر کرنا سنسار میں انٹر کرنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس ویدی کا پریوک کریں تو ایک بیلنس کو جو ہے منٹین رکھیں ساؤنڈ اور سائلنس کو جو ہے دونوں کو ساتھ لے کے جانتا ہے تو ویدی کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کہیں پر بھی اس کو پرائٹس کر سکتے ہیں آپ کو سمتی علاو کر دینا ہے ہر ساؤنڈ کو جو ہے آپ سن رہے ہیں آپ اس ساؤنڈ کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرنا اس ساؤنڈ کو یہ نہیں کہنا یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ مجھے سننا ہے یہ مجھے نہیں سننا نہیں سمپلی ساؤنڈ کو جو ہے ساؤنڈ کی طرح لینا ہے اور اس ساؤنڈ کو جو ہے اپنے بھیتر جو ہے پرویش دے دینا ہے اور اس عوستہ میں سنتے سنتے جو ہے آپ ایک جو ہے ساؤنڈلس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں کچھ آپ ایسا سمجھے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی جو چھوی ہے وہ میرے بھیتر بنتی ہے پھر میں جب آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو آپ کی چھوی جو ہے میرے بھیتر ایک نیگٹیو کی سٹیٹ میں جو ہے وہ مجھے دیکھتی ہے وہ نیگٹیو سٹیٹ جو ہے اس کو میں دیکھ سکتا ہوں تو ویسے ہی ساؤنڈ کے ساتھ بھی ہے جب اس ساؤنڈ کو جو ہے آپ اپنے بھیتر لیتے ہو تو جب اس ساؤنڈ کو جب آپ ایکسپیرنس کر رہے ہو آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے اس کی نیگٹیو سٹیٹ کا بھی جو ہے ایکسپیرنس ہوتا ہے وہ جو ساؤنڈلس سٹیٹ ہے وہ آپ کا جو ہے سینٹر ہے وہ آپ کا ہونہ ہے تو یہ انورت روز آپ کی لائف میں گھٹتا ہے ایک ساؤنڈ جو ہے کانسٹنٹلی آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہے اگر وہ ایک دم سے وہ ساؤنڈ بند ہو جائے تو اس کی ایک نیگٹیو سٹیٹ اس کی جو ایپسنس جو ہے اس کو آپ سننا شروع کرتے ہیں وہ جو ایپسنس کو سننا ہے وہ جو ہے آپ کو اپنے کینڈر میں واپس لے کے جاتا ہے تو ویدی کہتی ہے دھونیوں کو سنو اور دھونیوں کو سنتے سنتے جو ہے اس کی نیگٹیو سٹیٹ میں اس کی ساؤنڈلس سٹیٹ میں جو ہے انٹر کر جو کیونکہ جو آپ کا جو کینڈر ہے وہاں پہ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے وہاں پہ آپ بالکل ایک شونے عوستہ میں ہیں اس شونے عوستہ میں جتنا آپ رہیں گے اتنا آپ اپنے ساتھ ہو پائیں گے باقی اس ٹکنیک کو جب آپ کریں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو باہر کے جو ساؤنڈ ہیں جو بھی باہر کے ساؤنڈ ہیں اس کو جو ہے بس سنیں یا دوسرا بھگوان شیف بولتے ہیں اپنی دو انگلیوں سے اپنے کان کے چھتروں کو جو ہے بند کریے اور دھونی کو سنیے وہ بھی ایک ساؤنڈلس سٹیٹ کی بات ہے جو بھگوان شیف کر رہے ہیں اور اس ٹکنیک کو اور انہائنس کرنے کے لیے اور اچھے سے کرنے کے لیے آپ ایئر پلکس کا اوپیوگ کر سکتے ہیں تو جب آپ ایئر پلکس جو ہے اپنے کان میں ڈالیں تو ساری باہر کی دھونیا جو ہے بند ہو جاتی ہے آپ جو ہے سمپلی جو ہے ایک ساؤنڈلس سٹیٹ کو سن رہے ہیں ایک ایسی دھونی کو سن رہے ہیں جو دھونیوں کی دھونی ہے ایک ایسی دھونی جو تب بھی ہے جب کوئی دھونی نہیں ہے تو بھگوان شیف بولتے ہیں اپنے آپ کو دھونی کی کینزل میں محسوس کریں اور اس دھونی کی ورشہ کے اندر جو ہے نہا جائے وہ نہانا کچھ ایسا ہے کہ وہ آپ کے بیتر جو ہے ایک اورکیاس میں ایک سٹیٹ لے کے آتا ہے ایک ایکسٹیسی کی فیلنگ لے کے آتا ہے آپ جو ہے اپنے بھیتر ایک مزے میں ہوتے ہیں یہ مزہ کچھ ایسا ہے کہ جب آپ کی بہار کی جو اوڑتا ہے وہ آپ جو ہے بھیتر جو ہے پرویش کر گئی کہ جو ایکسچیسی جو ارگازم جو ہے بہار کے میل اور فیمل کے ملنے سے ہوتا اب آپ کے بھیتر کے میل اور فیمل آپ کے بھیتر کا جو پرش استری ہے وہ مل گئے ہیں جس کارن جو ہے یہ ایک ایکسچیسی کی سٹیٹ جو ہے آپ کے بھیتر بن گئی ہے تو یہ بھگوان شیف کا ایک بہت بیوٹیفل گفٹ ہے آپ کو ٹرائے کریے گا ایکسپریمنٹ کیجئے گا اور کمنٹ کریے گا آپ کو کیسا لگ رہا تو اس ویڈیو کا میں یہی اندھ کرتا ہوں thank you so much for watching